اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے لیے دو دن عید کے لیے ہیں ایک بقر عید ہے اور ایک عید الفطر ہے اب لوگوں نے رنگ رنیاں اور موج بنانے کا ذریعہ بنا لیا پکنیک کو جاؤ ہر سال زکاة پکلتی ہے مسلمانوں کے جانوں کی سی سمندر میں جائیں گے دھوپ کر مرنے کی طلا کے بغیر سی سمندر کا سفر نامکمل ہے آج کے اخبار میں تصویر ہے چند پٹن کے اندر دو نوجوان راستے کے اندر حابیثے کا شکار ہو گئے ہر سال اس اطلاع کا آنا اس قبر کا آنا بلکل ضروری ہے اور لوگ اس روایت کو چھولنے کے لیے تیار نہیں ہیں ایک دنیاوی رنگ میں رنگ دیا ہے کھانے کو زیادہ بنائیں گے تاکہ تین دن تک زرم رک کر کر کے یا سریج میں رک کر پھرنے جا کر پکنک منا کر اس قید کو باقی رکھا جائے بھوکے کی نگاہ کھانے پر پڑی ٹیلر کی نگاہ کپڑوں پر پڑی کساب کی نگاہ کسائی کی نگاہ بیلوں پر اور بکروں پر پڑی تکندار کی نگاہ تیارت پر پڑی سیویاں بیشنے والے کی نگاہ مٹھے پر پڑی ہر کوئی اس سے لوٹنا چاہتا ہے ایک سا دکان لگتے ہیں جبوں کے لگتے ہیں توبی کے لگتے ہیں سیویوں کے لگتے ہیں چاول کے لگتے ہیں ہر کوئی اس سے ایک دنیاوی فائدہ اڑھانا چاہتا ہے لیکن آپ اگر غور کریں اللہ تعالی ان عیدوں کے ذریعے سے بھی ان خوشی کے دنوں کے ذریعے سے بھی ایک پیغام جس کو اللہ نے فریشتوں کو دیا اور جسے اللہ نے آدم علیہ السلام کو دیا حضرت نوح علیہ السلام کو دیا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دیا حضرت لوٹ علیہ السلام کو دیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیا اور جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا اور وحی پیغام صحابہ کو دیا اور وحی پیغام تابین کو دیا اور وحی پیغام تابین کو دیا اور وحی پیغام عبدال کو دیا اکتاب کو دیا غوثوں کو دیا کتبوں کو دیا اولیاء کو دیا شہداء کو دیا صلحاء کو دیا وہ پیغام عید کے دن پھر اللہ تعالی مسلمانوں کے ذریعے سے اس پیغام کو زندہ کرنا چاہتے ہیں بھوکے کی نگاہ کھانے پر گئی شریعت کی نگاہ مسلمانوں کے پیغام کی طرف جا رہی ہے آخر وہ کیا چیز ہے جو آپ اور دنوں میں نہیں کرتے جو عید کے دن کرتے ہیں بریانی اور دنوں میں بکتی نہیں بکتی چہلوں میں جارنی بارنی میں اور جتنے شریف رزین ہیں سب جگہ پکتی ہے لیکن اس دن اللہ تعالیٰ ایک عجیب کام مسلمانوں سے کرواتا ہے وہ کام آپ دوتر دن کریں گے تو جوتے بڑھیں گے اور بدت کا ارتکاب کر کر آدمی جہنم کے اندر چلا جائے گا کیا کام ہے حکم کیا ہے حکم یہ ہے عصل کرو ساتھ کترے کپڑے جو موجود ہیں وہ پہنو بھیک مان کر نہ پہنو عطر لگاؤ مسواق کرو اور اللہ تعالیٰ نے جو دیا ہے میسا کھانے کے لیے یا کچھ کھانے کے لیے کھاؤ اور جاؤ اور جاتے ہوئے کیا گانے ڈال لے کر جاؤ میوزک استعمال کر کے جاؤ یا جاتے ہوئے منصوبہ بناو کہ عید کے بعد ہمیں کہاں پکنک کے لیے جانا ہے اور کس لڑکی کو لے کر جانا ہے کہاں غیر محرم عورتیں زیادہ ہوتی ہیں کیا ہے حکم یہاں کوئی تمیز نہیں ہے کسی مکتبِ ذکر کا کوئی فرق نہیں ایک نعرہ دیا پوری کائنات کے اندر اللہ تعالیٰ نے مکہ کا وہ عید کرنے والا مسلمان ہو وہ مدینہ کا مسلمان ہو وہ عرب کا مسلمان ہو وہ عجم کا مسلمان ہو وہ انگریزی ممالک کا مسلمان ہو وہ کنڑ علاقے کا مسلمان ہو وہ ٹمیل مولنے والا ہو اللہ نے کہا تیری زمان پر ایک نعرہ رہے اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ سب سے بڑا ہے اللہ سب سے بڑا ہے نہ دولت بڑی ہے نہ دنیا بڑی ہے نہ عورت بڑی ہے نہ سلطنت بڑی ہے نہ حکومت بڑی ہے نہ پیر بڑا ہے نہ مرشد بڑا ہے نہ فقیر بڑا ہے نہ غازی بڑا ہے نہ نبی بڑا ہے نہ رسول بڑا ہے نہ عرش بڑا ہے نہ کرسی بڑی ہے نہ جنت بڑی ہے نہ حوزِ کوسر بڑا ہے ایک ذات بڑی ہے وہ ذات یہ ہے اللہ اکبر اللہ اکبر کہتے جاؤ کہتے جاؤ ہے کوئی فرق ہے کوئی رضا خانی جو یوں کہے احمد رضا اکبر کہ احمد رضا چور بڑا ہے اور کوئی نقلی پیر کا نام لے کر کہے کہ نقلی پیر بڑا ہے نقلی مرشد بڑا ہے ہائے کسی کی مجان پوری دنیا کے لوگ اس تقدیر کے اندر ایک ہیں یا نہیں کیا پیغام اللہ تعالیٰ دینا چاہتے ہیں عید کے دن ہماری کبریائی اور بڑائی کو بیان کرو ہمارے توحید کے برچم کو بلند کرو اور ساتھ ساتھ یاد رکھو توحید کے برچم کو ادھر بلند کیا اور ادھر گئے کسی مزار پر سجدہ ٹھوکنے کے لئے اور ادھر گئے کسی مزار اور کسی کھلہ کی جگہ کا تواب کرنے کے لئے نہیں لا الہ الا اللہ اللہ کے علاوہ اور کوئی معبود نہیں ہے تواب کریں گے اس کے گھر کا کریں گے کسی امہ جان دادا جان نانا جان کسی قلندر کسی مست کسی فقیر کسی پیر کے گھر کا اور چھلے کی جگہ کا تواب نہیں ہوگا لا الہ پروردگار تو ہے اور تیرے علاوہ کسی اور کو ہم نفع اور نقصان کا مالک نہیں مانتے تمہارا دماغ کہیں اور ہے اور دل کہیں اور ہے زبان کچھ اور کہتی ہے اور دل کے اندر کچھ اور ہے قرآن یوں کہتا ہے يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِمَا تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ اے لوگو ایسی باتیں کیوں کہتے ہو جو تمہارے دل میں نہیں ہیں واقعہ دن اللہ تعالیٰ کے ماننے والے ہو غیروں کے دربار میں سجدے کے کیا مانے ہیں غیروں کو ندا کرنے کے کیا مانے ہیں غیروں کو نفع نقصان کا مالک جاننے کے کیا مانے ہیں غیروں کے دربار میں جا کر ان درباروں کے تواب کرنے کے کیا مانے ہیں کہا لا الہ الا اللہ